بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی کے ٹو سے میں ہوں جمیل لگری اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر صاحبی منظر شگری صاحب اور تازترین سیاسی صورتحال کے ساتھ آپ کے خدمت میں فیر سے حاضر ہے اور آپ چونکہ دیکھ رہے ہیں گلگت بلدستان میں اس وقت سیاسی جوڑ توڑ اروج پہ ہے کل صبح قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے اور اس کے لیے کنڈیڈیٹس نے اپنے نومنیشن پیپر جمع کرا دیئے ہیں اور انٹریسٹنگ بات ہے کہ چار ممبران کنڈیڈیٹس حاجی گلبر صاحب، راجعظم صاحب، جعوید منوہ صاحب اور راجزکریہ صاحب نے اپنے کازاد نامزدگی جمع کروا دیئے اور یہ چاروں پی ٹی آئی کے منحرف دو الگ دڈون سے ہے اس سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم منظر شکری صاحب سے بات کریں گے پوچھیں گے سر کل کے حوالے سے کیا ہے چونکہ بارہ بجے کا ڈیٹ تو ٹائم تو ہے پولنگ کے لیے ہوگا ٹائم پہ انتخاب؟ جمعیل ایگری صاحب آپ کا بہت شکریہ چونکہ جو ڈیٹ مقرر ہے اس کے مطابق اس لیے ہونا چاہیے کل تک کچھ افوائیں ایک اردش کر رہی تھی کہ کل پولنگ نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر جس کنڈیڈیٹ کے پاس نمبر اف ووٹس کا ایشو پیدا ہوگا تو وہ ہوگا تو لیکن اب تک جو صورتحال ہے وہ تقریبا جو ہے آپ ہی جس وقت ہم تقریبا نو بجے اس وقت پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک عددی طور پر جو ہے جو کلبر جو ہے وہ جس نے اپنے آپ کو فارورڈ بلاک کا نام دیا تھا اس کا گروپ جو ہے وہ تقریبا عددی حساب سے وہ نمبر ون پہ آ رہا ہے دوسرے نمبر پہ جو تھا ہمخیال گروپ تھا جس میں تین کنڈیڈیٹس ان کے سامنے آئے تھے جیسے آپ نے انٹرو میں لے لیا ڈسکس کیا اس میں جو ہے وہ تقریبا دوسرے نمبر پوزیشن پہ آ رہے ہیں لیکن چونکہ بڑی مزے کی بات جیسے آپ نے ڈسکس کیا دونوں جو اس وقت کنڈیڈیٹس آ رہے وہ منحرک گروپ ہیں جو پی ٹی آئی کا ہی حصہ تھے کوئی اس زمانے میں خالی خورشیر کا رائیڈ ہینڈ تو کوئی لیفٹ ہینڈ یہ وہی لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے اور کوئی نئی تبدیلی اس میں نہیں آئی ہے بڑی تبدیلی جو آئی ہے وہ ہے کہ پی ٹی ایم کا کوئی کنڈیڈیٹ اس کے اندر نہیں ہے پی ٹی ایم کا کنڈیڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اب تک کی جو پوزیشن ہے اس میں نون لیک اور جمعیت علماء اسلام نے اوپن لی جو ہے وہ حاجی گلبر کا جو ہے فارور بلاگ اس کی حمایت کی ہے جبکہ پیپس پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ تو کائرہ کے ساتھ مذاکرات پھر اپنے کوچیئرمین کے ساتھ زرداری کے ساتھ ملاقات کے لیے کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے آبی تک کوئی چیزیں واضح نہیں ہو رہے رات گئے شاید میٹنگز ہوں گے لیکن زیادہ امکان یہی ہے کیونکہ امجد صاحب نے اپنا ریزائن کر لیا ہے ریزائن کرنے کی وجہ سے ان کا نام بھی اس نوٹیس کے اندر پبلک نہیں ہے جہاں پر اس کا نام ہونا چاہیے وہ ووڈ پول نہیں کریں گے بکر پیپس پارٹی کے تین کنڈیڈیٹس جو ہے جو اراکین اسیمبلی ہے وہ آپ تا ووڈ پول کر سکتے ہیں بڑی کوئی تبدیلی نہیں ہے کیونکہ روٹین کی تبدیلی ہے گلبر صاحب بھی وہی پی ٹی آئی کے تھے تو آپ کا وہ بلکہ ٹکٹ ہولڈر بھی تھے اسی طرح راجعظم صاحب انہی کے ٹکٹ ہولڈرز تھے تقریباً اسی طرح کی سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے سر یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم اور پی پی کے جو ممبران اسمبلی ہے کیا آیا سب کا کوئی جوائنٹ سٹریٹیجی ہوگا کہ ایک ہی امیدوار کو ووڈ دے دے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کوسٹنگ کروں گا کہ پی 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 کا ابھی چونکہ آپ نے ذکر کیا ان کے مڈنگ جاری ہے ابھی تھوڑی دیر میں ان کا انونسمنٹ بھی آ جائے گا کتنا اثر انداز ہوگا اس پروسس میں دیکھیں اس کا کوئی خاص لندھی نہیں ہوگا کیونکہ کائرہ صاحب یا ان کے پارٹی نے جو ایک ڈیسیجن لیا تھا اس میں چونکہ ہم ساتھ تھوڑی سے بزد تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا ان کو لازمی بات ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا حتیٰ کہ ہمارے جو حافظ حفظ رحمان صاحب صاحبی چیف منسٹر وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر بھی تھے ان کو بھی آن بورڈ نہیں لے کے فیڈرل میں بیٹھ کے کچھ فیصلے ہوئے تھے جس کے خلاف امجت نے تھوڑا سا زیادہ سخت ریزسٹ کیا جس کی وجہ سے اس کو ذرا بہلانے پھوصلانے کیلئے کراچی کا ایک وزٹ کروایا گیا لیکن ہونا یہی ہے جن کی حمایت کی گئی ہے جس لوگوں کی ہیں تو پیڈیم کی دوسری دو جماعتیں جب ایک سائٹ پہ گئے ہیں جو فرورڈ بلاک کے ساتھ تحریک انصاف کے تحریک انصاف کے فرورڈ بلاک کو جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام اور نون لیگ کی طرح جو ہے وہ آٹومیٹیکلی پیپس پارٹی کو بھی فیور کرنا ہوگا بے کو صحیح ہے سر اس وقت آپ نے تھوڑے دیر پہلے دیکھا کہ نیشن میڈیا پہ بھی یہ ایک خبر بڑی زور شور سے چل رہی تھی کہ جو وزیر آلہ کا جو مدوار ہے حاجق البر صاحب اس کے حوالے سے سوات کے مردان مردان سے وہ اجتہاری بھی ہے کورٹ سے اس کے خلاف کوئی ڈیسیجن بھی آیا ہے سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کا اس پروسس پر کوئی اثر انداز ہوا دیکھیں یہ چونکہ کہ میڈیا ریپورٹ تھی اس کا کوئی ڈاکومنٹس بھی لوگوں تک پہنچے اور اس حوالے سے چونکہ ہم نے خود بات کی حاجق البر صاحب جو کنڈیڈیٹ ہیں ان سے انہوں نے کہا چونکہ ہمارا لوگوں کے ساتھ کروڑوں کا لیندین ہوتا ہے کہ وہ چک مس ہوا ہو یا کوئی کہانی ہوئی ہو اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ پوائنٹ آف ویو میڈیا پر ریکارڈڈ ہے لیکن ابھی اتنی جلد بازی میں تو یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ نہ ہو لیکن ان فیوچر کیونکہ کسی زمانے میں جو جیسے آج جو ہمارے پاس خالد خوشید کی وجہ سے یہ ناہلی کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئے تھے یہ کیس بھی کافی پرانا تھا کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی معاملے میں لیکن چونکہ اگر شرط یہ ہے کہ اگر وہ اشتہاری ہے تو بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہو کسی چیز کا ملزم ثابت نہ ہو کیوں اس نہ بنے اس وقت تک چیزیں میرے خیال میں ناہلی یا دوسری تیسری چیزیں وہ جو ہے نا وہ لیگلی نہیں بنتی ہے بیسے اگر کوئی امرجنسی بیس پہ کوئی جا کے کورٹ سے ٹمپریری انجیکشن لیتا ہے تو پھر الیکشن پروسس کچھ ٹائم کیلئے رکھ سکتا ہے بے کچھ ہے یہ سر چونکہ آل سٹ کے کل کا جو انتخابات انتخاب ہونا ہے قائد ایوان کا اور پچھلا جو یعنی ایک ہنگا مخیض دن بھی دیکھنے میں آیا اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ سکوٹی فورسز اور پولیس بڑی تائنات تھی کل کا دن آپ پر آمن طرقے سے یہ سارا پروسس سے مکمل ہوگا ہے جی جمیل صاحب چونکہ آج سے پہلے بھی اس طرح کا کوئی سیچویشن کیونکہ وہ اس دن کی سیچویشن کچھ اور تھی کیونکہ وہ بڑے شارٹ ٹائم میں ہوا تھا اس کے اندر کچھ چیزیں تھی جس کی وجہ سے سٹیٹ ایک سٹیٹ ہوتی ایک گورنمنٹ ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ ختم ہو چونکی تھی خالد خرشید کی اور سٹیٹ برقرار تھی سٹیٹ نے اس بیس پہ یہ اٹیک کیا کیونکہ اس کے لئے اندر کچھ ٹائم دینا تھا اس پر رولز کوئی سیونٹی ٹو آورز کا ٹائم ہوتا ہے بہتر گھنٹو کا کہ اس پورے پراسس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے وہ شارٹ ٹائم پہ یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی اس وقت چیف منسٹر سیکٹریٹ اور چیف منسٹر ہاؤس جو تھا وہ یوز ہوا تھا تو اس کی وجہ سے سٹیٹ نے اپنا ایک رول پلے کر یہ ساری چیزیں کی تھی خیر وہ کیا تھا تو بھی غلط تھا کیونکہ وہ کوٹ میں جاتے کوٹ کے ذریعے یہ تمام چیزیں کر سکتے تھے کوٹ نے ہی ڈیسیجن دے دیا آپ کے سامنے لیکن دیکھیں کہ اس لئے بہتر ہونا چاہیے کیونکہ پولٹکس کو سیاست کو سیاست سمجھ کے کرنا چاہیے جو بھی ہو سیاست کو فرقواریت سیاست کو علاقیائیت کا رنگ دے کر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب جو سیاست ہوئی ہے اس سیاست کی بنیاد پر امید ہے کہ گلگت بلدستان کا جو تھا جو منتخب وزیرالہ وہ منتخب ہوگا وہ بے شک آجی گلبر صاحب ہوتے ہیں وہ راجہ عظم صاحب ہوتے ہیں جعوید منعوی صاحب ہوتے ہیں وہ جنب آپ کے راجہ ذکریہ صاحب ہوتے ہیں سو ان سو جو بھی ہو لیکن وہ گلگت بلدستان کا ایک اچھی مستقبل کے لئے ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھے مستقبل کے لئے گلگت بلدستان کا کام کریں تاکہ یہ پولٹیکل جو پروسس ہے یہ آگے چلتا رہا ہے اس سے تاثبات نہ پھیلے لوگ جو باتیں کرتے ہیں خاص کر سوشل میڈیا ہے تو بڑی آزادی ہے لوگ اس طرح کی ڈسکیشنز کرتے ہیں ان چیزوں کی ہمیں زورت دیں ہیں پولٹیکل پروسس ہو جیسے بھی ہو پیپرس پارٹی کا رول کیا بنتا ہے اس حوالے سے ابھی تک پتہ نہیں ہے جو بھی ہوگا ممکن ہے چونکہ خبریں بات میں آ جائیں گے ان کا کیا رول ہو سکتا ہے جی ناظرین بہت شکریہ آج کے تازترین صورتحال کے ساتھ منظر شیقری صاحب تھے اور آپ کو آگاہ کر رہے تھے لمحہ و لمحہ بدلتی صورتحال پہ آپ سے بات ہوتے رہتی آپ کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں منظر شیقری صاحب بہت شکریہ پھر نیکسٹ سیشن تک ہمارے ناظرین سے جاتے ہیں والسلام